ذرا جگر کو تھام کر بیس سال سے قید و بند کی سختیاں سہنے والی اور ظلم و ستم سہنے والی ایک بہن کی دوسری بہن سے ملاقات کا منظر سنتے جائیے جو اہلِ دل ہوں گے ان کے کلیجے شک ہو جائیں گے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی ڈاکٹر آفیہ صدیقی سے بیس سال بعد ملاقات ہوئی ہے اور ملاقات کا حال کچھ یوں ہے کہ بیس سال کے بعد جب بہن اپنی بہن سے ملاقات کے لیے جاتی ہے تو دل میں یہ ارمان تھا کہ اسے گلے لگا کر اس پہ گزرنے والی سختیوں کے بارے میں پوچھوں گی پوچھوں گی کہ اس نے بیس سال کی یہ تمام عذیتیں کیسے برداشت کی لیکن ظلم و ستم کی انتہا دیکھئے کہ دونوں بہنوں کے بیچ ایک موٹے شیشے کی دیوار حائل ہو گئی وہ شیشے کی دیوار ان کے لیے ایک دیوار چین ثابت ہوئی بیس سال کی طویل جدائی آپ صرف اس جگہ پہ خود کرا کر محسوس کریں کہ ایک بہن سے آپ کی ملاقات ہونی ہے اور بیس سال ہو گئے ہیں اسے ظلم و ستم سہتے ہوئے تو آپ نے کیا کچھ سوچ رکھا ہوگا اس کا ماتھا چوموں گی اسے گلے لگاؤں گی اس کے ہاتھ چوموں گی لیکن صرف بیبسی کی تصویر بن کر شیشے کے اس طرف کھڑی اپنی بہن کی آنکھوں سے بیتے ہوئے آنسو دیکھتی رہی بہن نے دھائی گھنٹے کی ملاقات میں بارہا مرتبہ صرف یہی کہا کہ مجھے اس چہنم سے نکالو پوزیہ صدیقی کے مطابق ڈاکٹرافیہ صدیقی کے سامنے والے چار دانت توڑ دیئے گئے ہیں اس کے ماتھے پر زخموں کے نشان تھے سر پہ چوٹ لگنے کی وجہ سے قوت سامات بھی بہت کم رہ گئی ہے دھائی گھنٹے کی اپنی رودات سناتے ہوئے آفیہ صدیقی نے بارہا مرتبہ بہن سے پوچھا کہ میرے بچوں کا کیا حل ہے مجھے امی بہت یاد آتی ہیں جبکہ آفیہ صدیقی جانتی نہیں کہ ماں اس کے انتظار کے صد میں سہتی ہوئی اپنے خالق حقیقی کو پیاری ہو گئی ہے ڈیکٹر فوزیہ صدیقی کو یہ تک اجازت نہ دی گئی کہ آفیہ صدیقی کو اس کے بچوں کی تصاویر دکھا سکے اس کی ماں کی تصویر دکھا سکے حقوق نسوان کے علمدار انسانیت کے ٹھیکے دار بنے پھرتے ہیں ڈیکٹر فوزیہ صدیقی کو یہ تک اجازت نہ دی گئی کہ وہ اپنی بہن کو گلے لگا سکے ہاں ہیں ہمارے وہ سو کارڈ ارباب اختیار ظالم حکمران جن کے کانوں پر آفیہ صدیقی کی سسکیاں نہیں پہنچتی سادف سوس کے مسلمانوں کی غیرت ایمانی اب دم توڑ چکی ہے اگر نہ مری ہوتی تو آفیہ صدیقی یوں قیدوبند کی سختیاں نہ چھیل رہی ہوتی وہاں فلسطین کی ماں جھولیاں اٹھا کر یہ سوال نہ کرتی کہ اب کوئی سلطان صلاحہ دینیوبی نہیں آئے گا مقبوضہ کشمیر کی بچیاں درائے جیلم کے کنارے کھڑے ہو کر یہ سعدائیں نہ لگاتی کیا محمود غزنوی کے گھوڑے نہیں آئیں گے اب کوئی سلطان التمش نہیں آئے گا کیا کوئی محمد بن قاسم نہیں آئے گا ہاں میری بہن اب یہ سب نہیں آئیں گے کیونکہ اب اسلام امن کا درست دیتا ہے اب کوئی سلطان صلاحہ دینیوبی پیدا نہیں کرتا سرد افسوس ہاتھ بے زور ہے الہات سے خوگر ہے امتی باعث سے رسوائی پیغمبر ہے تاریخ میں جا کر دیکھیں عمر بن عبدالعزیز نے ایک نابینہ مسلمان کے لیے اپنی ساری سلطنت کو دعو پر لگا دیا تھا قاسد نے جب آ کر بتایا کہ شاہ روم کے محل کے اندر مسلمانوں کا ایک قیدی ہے جو قرآن پڑتا ہے تو عمر بن عبدالعزیز نے خط لکھا تھا اور آپ نے لکھا تھا کہ اے شاہ روم اگر میرا یہ خط تیرے دربار تک پہنچنے کے بعد اگر تو نے اس قیدی کو رہا نہ کیا تو پھر ایک ایسے لشکر جرار کا تیرا سامنا ہوگا کہ جس کا پہلا سپاہی تیرے دربار میں اور آخری سپاہی میرے دربار میں ہوگا حضرت خالد ابن ولید نے رومن ایمپائر کے سامنے چند ہزار کا لشکر اتا کر اور امام حسین کربلا کے اندر مٹھی بھر لوگوں کے ساتھ یہ پیغام دیا تھا کہ مسلمان یہ نہیں کہتے کہ ہماری ایکانومی کمزور ہے بات حق کی ہو تو پھر تین سو تیرہ کا لشکر اگر جذبہ ایمانی ہو تو تین سو تیرہ کا لشکر کافی ہے لیکن اگر جذبہ ایمان نہ ہو تو ستاون ممالک کا اسلامی ادھاد بھی کچھ نہیں کر سکتا آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک خاتون کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے پورے بنو کین کا قبیلے کو نکال دیا تھا کہ تم نے عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے لیکن اب ہماری غیرت ایمانی ختم ہو چکی ہے اللہ سے فریاد ہے کہ اے یوسف کو کوئن سے محفوظ رکھنے والے مالک ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں محفوظ رکھنے والے مالک اور یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیڑ سے زندہ نکالنے والے اللہ تو آفیہ صدیقی کے لیے واحد سہارا ہے کیونکہ ہمارے ایمان ختم ہو چکے ہیں اور وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے صرف آفیہ صدیقی کی آواز کو اتنا بلند کریں کہ ایوان لڑ کھڑانے لگیں اس کے نام کو اتنا پکارو اتنا ٹرینڈ بناو اس کو فضول ٹرینڈ تو بناتے ہو یہ بھی ایک ٹرینڈ بناو کہ ہمیں اس کی ازادی چاہیے